فرحان منحاج کا سلام ہو نگرہ وزیراعظم کے حوالے سے جو ڈیویلپرٹ ہوئی اور انوارالحق کاکر صاحب کا جو نام آیا اس حوالے سے میرے پاس آپ کے لیے دلچسپ معلومات ہے اور اندر کی خبر ہے انوارالحق کاکر کا نام نگرہ وزیراعظم کے طور پر کہیں بھی موضوع بحث نہیں تھا اور نہ ہی کہیں کسی بھی میڈیا آوپلیٹس پر میڈیا پرسنس پر صحافتی جو خبر رکھنے کے حوالے سے دعویٰ رکھتے ہیں انہوں نے اس نام کو موضوع بحث بنایا نہ ہی سیاسی جماعتوں کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے اسے ایس نام کی گونج سنائی دی پھر اچانک سے دوسری ہی ملاقات میں انوارالحق کاکر کے نام پر ایک مختصر ترین اپوزیشن لیڈر اور ہاؤس آف دا لیڈر کی ملاقات میں اس نام پر اتفاق کیسے ہوا یہ سب حیران ہے خرشد شاد جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں ہیں وہ بھی اس پر حیران ہیں اور پریشان ہیں اور اس کا پاقیدہ اظہار کر چکے ہیں کہ انوارالحق کاکر صاحب کے نام کے حوالے سے کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی مشاورت نہیں ہو رہی تھی یعنی یہ معاملہ سیاسی قیادتوں کے درمیان کہیں جتنے بھی نام اگر لیے گئے ہوں ان ناموں میں کاکر صاحب کا نام کہیں بھی موضوع بحث نہیں تھا یعنی کسی بھی کی جانب سے بھی یہ نام سامنے نہیں رکھا گیا تھا سادق صحرانی صاحب بھی اگر لابنگ کر رہے تھے تو وہ اپنے نام پر لابنگ کر رہے تھے اگر اس الحاق ڈار کا نام آیا تھا تو وہ نواز شریف کی جانب سے نام آیا تھا تجمل حسین جلانی صاحب کا اگر نام مارکٹ میں گردش کر رہا تھا بلکہ اس کے حوالے سے یہ خبر بھی میڈیا پر نشر ہو چکی تھی کہ تجمل حسین جلانی صاحب کے نام پر تمام کا اتفاق ہو گیا ہے یہ سابق ڈپلومیٹ ہیں اور یوسف رزا کیلانی کے قزن ہیں اور ایک وجی شخصیت رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ خبر بھی میڈیا پہ گردش کرتی رہی کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اسحاق دار کا نام واپس لینے پر راضی نہیں ہے اور وہ بزید ہیں کہ اسحاق دار کو ہی نگرہ وزیراعظم بنایا جائے پھر شاہد خاکان عباسی کا نام مارکٹ میں آیا شاہد خاکان عباسی جو پچھلے ایک سال سے غیر جانب دار ہونے اور سیون سپرمیسی کی بات کرنے اور اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار کے بڑے ناکی تھے ان کا نام جب مارکٹ میں آیا تو سب حیران تھے کہ کیسا نام جو گزشتہ ایک سال سے باقیدہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت پر آواز اٹھا رہا ہو سیمینار کر رہا ہو گفتگو کر رہا ہو اس کا نام نگرہ وزیراعظم کے طور پر کیسے مارکٹ میں آ گیا پہلال پھر فواد حسن فواد نواز شریف کے پرنسپل سیکیٹی ان کا نام بھی گردش میں کیا اور اس نام پر پاکستان تحریک انصاف خاموش خامی بھی تھی کیونکہ ان کے بھائی روف حسن اب پاکستان تحریک انصاف کے باقیدہ نوٹیفائیڈ ترجمان ہے تو اس پر یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اور مسلم لیک نون کا اس پر کنسیسز ہوگا اور یہ ایک متفق کا امیدوار ہوگا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے تجمعن حسین جلانی کے ہی نام پر پاکستان اتفاہ کیا گیا اور اسرار کیا گیا ایمکی ایم نے ایک بڑا پتہ کھیلا اور کامران ٹیسوری کا نام نگرہ وزیراعظم کے طور پر دے دیا کامران ٹیسوری کو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے سنگا کونر ایمکی ایم کے پینل سے بنایا تھا پہلے ایمکی ایم اس پر مہترس تھی پھر اس پر راضی ہو گئی تو اس پر خاموشی ہی اختیار کی گئی اور سب لوگ یہ ایران ہو گئے کہیں کامران ٹیسوری ہی نگرہ وزیراعظم کے طور پر نہ آ جائے یہ بات جب کردش کرنے لگی کہ تجمعن حسین جلانی کیونکہ کہ پنجاب سے ہیں ان کو نام مائنس کیا جائے کامران ٹیسوری کیونکہ سنگ سے ہیں ان کا نام مائنس کیا جائے اس حاق دار کیونکہ نواز شیف کے سمدھی ہیں ان کا نام مائنس کیا جائے شاہد خاکان اباسی سابق وزیراعظم رہ چکے ہیں مسلمی قنون کے قلیدی رہنما ہے اور آج کل کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پر پڑے ناکدانہ گفتگو کرتے ہیں ان کو بھی اس پینل سے نکالا جائے پھر باقی رہ گئے تھے سادق سنجرانی صاحب سادق سنجرانی کیونکہ بہت طویل عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب رہے ہیں اور ایسا کئی بار موقع آ چکا ہے سینٹ کے اندر جہاں وہ بظاہر عددی اکثریت نہ ہونے کے باوجود چیئرمن سینٹ بن جاتے ہیں تو جب سادق سنجرانی کا نام میڈیا پر گردش کرنے لگا تو لوگ اس بات پر پکے ہو گئے کہ اب سادق سنجرانی ہی نگران وزیر آزم ہوں گے سادق سنجرانی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمک نون کو شدید تحفظات تھے اس تحفظات کا اصرار دونوں نے برملہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کیا اور اس نام پر اتفاہ کرنے سے انکار کر دیا اور ایک تنازہ سا کھڑا ہونے لگا پھر دونوں کی جانب سے ایک نیا نام دیا گیا وہ تھا جام کمال کا جام کمال نے ان آخری دنوں میں ملاقات بھی کی تھی نون لیگ کی قیادت سے اب آپ کو میں بتا دوں سادق سنجرانی بلوچستان میں بلوچ کوم سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ جام کمال جو سابق وزیراعلا بلوچستان تھے وہ سماٹ سندھی یعنی پرانے سندھیوں کو سماٹ سندھی کہتے ہیں ان خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان دونوں کے نام گردش کرنے لگے اور ان دونوں کے ناموں پر بحث ہونے لگی پیپلز پارٹی کے نام جانب سے جب بلوچستان سے کوئی نام پانگا گیا تو پیپلز پارٹی نے عبد المالک بلوچ کا نام دیا اور حاصل بزنجو صاحب کا نام دیا ان دونوں ناموں پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ دونوں نام کون پرست بلوچستان نیچلسٹ تھے اس لیے ان پر اتفاق ہونا ضروری اتفاق نہیں ہونا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے ہی جواب دے گیا جبکہ نون لگ کے جانب سے قدر موتدل نام دیے گئے لیکن پھر جب ملاقات پی اور رجا ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر جب ملاقات کے لیے شہباز شریف کے پاس پہنچے تو شہباز شریف نے میڈیا ریپورٹس کے مطابق رجا ریاض سے پھر میں بلا تمہید کوئی طویل گفتگو مشاوت کے یہ پوچھا آپ کو کون سا نام دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ انوار الحق کاکر صاحب اس طرح انوار الحق کاکر کے نام پر اپوزیشن لیڈر اور جو لیڈر آف دہ ہاؤس ہے انہوں نے اس پر اتفاق کیا اور آ کر میڈیا پر بتا دیا کہ یہ نام ہم نے فائنل کر دیا ہے اور دیکھتے دیکھتے سمری صدر مملکت کے پاس گئی اور صدر مملکت نے سمری کو سینی نیچر کر دیا اور یہ نام فائنل ہو کر سامنے آ گیا انوار الحق کاکر صاحب پلوچستان عوامی پارٹی کے متحرنک رہنماؤں میں سے ہیں انوار الحق کاکر صاحب سینیٹر میں سینیٹر ہے باپ پارٹی کے ٹکٹ پر پلوچستان سے سینیٹر انوار الحق کاکر صاحب گفتگو میں کمال رکھتے ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں اچھی شورت رکھتے ہیں میڈیا میں لیکن سینیٹر انوار الحق کاکر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریبی مانے جاتے ہیں اور بلوچستان کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہیں وہ سینیٹر انوار الحق کاکر صاحب کی رائے ہیں سینیٹر انوار الحق کاکر بلوچستان کے بلوچ نیچلسٹ جو کہ بلوچ مزاہمتی گفتگو یا بلوچ مزاہمتی ایجنڈا یا بلوچ مزاہمتی پولٹیکل ایجنڈا اور اسکری ایجنڈا یعنی یا وہ سیاسی ایجنڈا مزاہمتی ایجنڈا رکھتے ہو سیاست میں رہ کر مزاہمتی گفتگو کرتے ہو اسٹیبلشمنٹ کے یا وہ اسکری گفتگو کرتے ہیں اسکری گفتگو کرنے والے کے تو سب مخالف ہیں لیکن وہ پولٹیکلی بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے بلوچستان کے کردار فرق کے ناکید ہیں ان کے سب سے بڑے مخالف ہیں ایون کہ سینیٹر انوارو حق کاکر صاحب نے سینیٹ میں جتنے بھی بلوچ مسنگ پرسنس کا معاملات پر جو گفتگو کرتے ہیں ان کو آرے ہاتھوں لیا تھا اور ان تمام بلوچ مسنگ پرسنس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا تھا اور انہیں وطن دشمن قرار دیا تھا یعنی سینیٹر انوارو حق کاکر صاحب بلوچستان کے معاملات جو اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہے اس کے سب سے بڑے دائی اور اس کو آگے لے کے چلنے والے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سینیٹر انوارو حق کاکر صاحب اقتدار میں آ کر پہلے ہفتے جو سیاسی طور پر انتقاب کا نشانہ بزایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے کیا فیصلہ جات کرتے ہیں ابھی ان کا نام کا اناؤنس ہوا تھا تو تحریک انصاف کے فخر عبیب براد سعید اور حماد اذر اس کے بعد موید پیرزادہ شاہین سبائی ان تمام ناموں پر پابندی پیبرانے نافذ کر دی تمام میڈیا چینلس کو یہ کہہ کر کہ یہ تمام کے تمام مختلف کسی نہ کسی کیس میں کیونکہ عدالت کو مطلوب ہیں اور روح پوش ہیں اس لئے ان کا نام میڈیا پر نہ لیا جائے ایون کے عدالتی فیصلے کے مطابق نواز شریف اشتیاری ہے اس کا نام اس لئے اس میں شامل نہیں تھا دوسرا کل رات گئے تریک انصاف کے کارکنوں پر ایک نیا کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے یہ ابھی ان کے نام کے اناؤسمنٹ کے بعد ہوا ہے لیکن اس سے یہ تاؤسو نہیں جاتا کہ انوارالحق کاکر صاحب کے نام کے بعد اگر یہ معاملات ہوئے تو آگے بھی یہ ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ انچارج ہوں گے حلو اٹھائیں گے اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے وہ دیکھنے ہوں گے لیکن یہ بڑی خبر اب بھی آپ کے لئے میں بتاتا چلوں کہ اس پر ایک ترازہ ہو گیا ہے کہ سینیٹر انوارالحق کاکر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ چودہ اگست کی تقریر میں خود پارٹسپیٹ کریں اور وہ تقریر کریں باحثیت لگرہ وزیراعظم پاکستان جبکہ شہباز شریف کا یہ خواہش ہے کہ وہ چودہ اگست کی تقریب یعنی جشنے ازادی کی تقریب میں باحثیت وزیراعظم پاکستان اپنی الودائی تقریر کریں اب دیکھیں ان دونوں کا مقابلے میں کون جیتا ہے لیکن سینیٹر انوارالحق کاکر صاحب کے لئے مختصر یہ کہیں کہ وہ باپوں کے آدمی ہیں اور وہ باپوں کا ہی قردار ادا کریں گے موسیقی